تو بھئی ماشا اللہ سے آپ کو دندازہ لگا ہے تگڑے ہیں میرے چاچے بھی آم بھی بھئی مجھے نا مزا نہیں آ رہا یہ زمینیں بھی ہیں اور میرے پاس جوب بھی ہے صحیح پیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ بھی آئی بھی لائف گزر رہی ہے لیکن میں نے سوچا یہ لائف ایک سے نہیں گزرنی چاہیے تھوڑے اس کو ظلیل کرنا ہے لائف میں کوئی یکیاں کرنی چاہیے سلام لکم ابو سلام سلام لکم ابو سلام لکم ابو امید کرتا ہوں اب سب خیریہ سانگر آئی کافی عرصے کے بعد ایک سال کے بعد پھر سے ویلوگنگ میں آ گیا اور انشاءاللہ والا جیز اب ویلوگنگ میں چھوٹی چھوٹی والا سین ختم ہو گیا کیا بڑی سوچ بیچار کے بعد دوبارہ شروع کیا ہے پہلے میرے پاس ٹائن ہاں بھی صحیح لیکن میں خود جوانا ایسا کہہ رہے تھا سرائکی میں جائے تھا کہ مچال بننا ہوا تھا ملاغ کے ایسے کیا کہیں سرائکی میں پتہ نہیں اردو میں کیا کہتا ہے سرائکی میں مچال کہتا ہے ملاغ کے جو کام نہ کرنے والا نکٹو بننا ہوا تھا بھائی آج سے میں جوانا ویلوگنگ کا ایک خاص مقصد ہے اب وہی مقصد میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا مقصد ہے کیا نہیں بھائی مقصد کہا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ میں جوانا آپ لوگوں کو بتا ہے یا نہیں ہے میں پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں ایک بیٹر بتا دوں کہ میں جوانا گورنمنٹ جاپ کرتا ہوں جو کہ نائنٹو فائیو ہے ملاغ کے تقریباً سارے دن میں آٹھ سے دس گھنٹیں کام کرنا پڑا تو وہاں پر ہوتا ہوں اس کے بعد جوانا میرا ٹائن فری ہوتا ہے فری ہونے کے بعد میں نے سوچا ہے جب میں یہاں پر آیا ہوں ایک دو دن پہلے یہاں پر آیا ہوں کیا کرنا چاہیے میں نے بڑا سوچا اور سوچنے کے بعد یا میں نے اس کے آگے یہاں پر جوانا میں اپنے جانوروں کی جگہ بنا دیتا ہوں اور یہ یہاں پر جب جگہ بنے گی یہاں پر میں جانور پالوں گا اور جانور پالتے ہوئے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ ریال ٹائم موٹیویشن بھائی کس کو گھتے ہیں میں آپ کو ریال ٹائم موٹیویشن دکھاؤں گا زیرو سے سٹارٹ کروں گا اور انشاءاللہ علیہ وسلم جو عمیت ہے میں اتنی کر کے دکھاؤں گا کہ ایک دن میں صحیح پیسہ کماؤں گا جہاں سے اور جوب بھی ساتھ کے ساتھ کرتا ہوں گا ان دونوں چیزوں کو اب منیج کرنا ہے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں جوب چھوڑ دیتا ہوں چھوڑنے کے بعد سارا فوکس یہی پر کروں گا لیکن نہیں ایک دوست نے سمجھایا کہ یار آپ احسا نہ کرو آپ بینات درو تو تب ہی پتا چلے گا کہ آپ ڈبل میند کر رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو کامیابی دیئے تو بھئی آج میں آیا ہوں اپنے دیاد میں اور یہاں پر ہماری فصل جیسے کہتے ہیں گندم کی کٹگی ہے جیساکی کا سیزن ہے اور تقریباً کوئی دس سے پندرہ دن ہو گئے ہیں ہم فل زلیل ہو رہے ہیں یہاں پر کہ آتے ہیں پھر بارش آ جاتی ہے اور جب سوکھی نہ ہونا فصل وہ اس کے دانے نہیں نکل دے تو اب دو تین دن ہوا لگنے کے بعد اب جا کر کہیں نہ کہیں ہمارا کام میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ دو دن پہلے ہم نے کام کیا یہاں پر اور یہ ابھی تک ہمارا جو بوسہ یہ باہر پڑا ہوا اس کو ان کمروں میں ڈالنا ہے اس کے بعد یہ جو انہیں ان کو دھوپ لگانے کے لیے ہم زمین سے باہر لکھا ہے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں دھوپ لگ رہی ہیں اور ایک جو انہیں ہماری وہ دیکھیں دوسری جگہ پر مشین لگی ہوئی ہے تو بھائی اب ساری ہو گئے الحمدللہ میرے خیال سے سب سے زیادہ ہو گئی ہے اب جو انہیں ختم ہونے والی ہے جب یہ ختم ہوگی تو بھائی اببو کو بھی سکون آئے گا تھوڑا ہمیں بھی سکون آئے گا اور جو اس کے ختم ہونے کا مجھے بے سبری چاہتا تھا کہ یہ فصل جو انہیں اٹھا لیں یہاں پر میں اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کروں تو بھائی جیسے ہی اب یہ فصل ختم ہوئے ہیں تو میں یہاں پہ اپنا سٹارٹ کروں گا اب بھائی جیسے ہوں کہیں میرے پاس تونہیں بہت پیسی ہیں جو بھائی جیسے ہی یہاں پر لگاؤں گا اور یہاں سے پیسے آنک کرنے کی سوچوں یہاں میں نے دیکھا ہے میرے پاس کوئی ٹیلینٹ بھی نہیں ہے اور نہ میرے پاس کوئی خالی میں اتنی بڑی نمچ ہے مجھے جو پساندہ میں بہت ہی کروں مجھے جانور پالنا بہت پساند ہے تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں جانوار ہی پھال گیا اپنے پیسے پیسے بسل دوں تو بھائی جانوار پھالوں گا جانوار دکھاؤں گا اور کافی سارے دوستوں دکھا رہے ہیں کہ دور مشروع دیگئے ہم کے ساتھ گئے ہیں باگل ہو جو جانوار رکھنے جائے ہیں تو بھائی میں باگل نہیں ہوں میں ترگے دکھاؤں گا بھائی صاحب میں آگے ہوں مشین کے قریب اب پتہ نہیں میری آواز کیسی آرہی ہے لیکن یہ آئی پون ہے مجھے لگتا ہے آواز میری چھیک آ رہی ہوگی تو میں آپ کو تھوڑے سے جوہنا گندم بھی دکھا دیتا ہوں بھائی گندم بہت اچھی اتر رہی ہے لیکن صرف اور صرف جو بارشوں نے نا ظلیل کیا تھوڑا وہی ہے دانا جوہنا اکیلہ ہے تو باکستار کو جوہنا اوکے کی رپورٹ ہے ابھی میں آپ کو چل کے اسمان کے ساتھ ملواتا ہوں اور اپو کے ساتھ بھی ملواتا ہوں مبارک بات کیونکہ پندرہ دن ہوگے ہم صحیح زلیل ہو رہے ہیں دن رات لگتار کام چل رہے ہیں بھائی دارش ہاں رہی ہے ہم کر گئے ہیں دارش گئی پھر خوش ہوئے ٹریچر والے کو پھٹڑا بھائی نہیں پوچھو آن ریگن ہوگا بھائی جو خدا کو پھٹڑا پھرے اللہ کو منجر ہوگا وہی گھر لے کر جائیں گے اور آپ نے ویلوگنگ شارٹ کر دی زبردار بھائی بھائی اب انشاءاللہ پوری فل ویلوگنگ ہوگی اور مزدگی ہوگی تو بھائی میں آپ کو آج کا جو بھی ہمارا پروسز ہے میں وہ آپ کو دکھاؤں گا کہ کون کون سے کام کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں کیونکہ یار میں اب جو ہے نا کم دیازی بننے والا ہوں جو اب بھی کروں گا یہ کام بھی کروں گا منیج کروں گا جو ان کو تب ہی مزا آیا گا کیونکہ زندگی میں چیلنج نہ ہو مزا نہیں آیا میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے نا تقریباً ایک سال مزا کیا گھر کھڑا رہا ہوں پیسہ بھی تھا ہر چیز ہی سکون سمین کر رہا لیکن میں چاہیے ایک سمجھ آ رہی یار کیا کر رہا ہوں یار کوئی جنگی چیننجز نہیں آ رہے یار کوئی پیسے کی پرابلم نہیں ہو رہی پیسے کی پرابلم ہو تھوڑا میں کمانے نکلوں تو پھر جانا میں نے سچا کہ کیوں نہ آپ جو ہے نا زیادہ پیسہ کے کم آیا جا تھوڑا بہت تو ہے پڑا اب بہت زیادہ کم آیا جا میں نے کہا اپنے آپ کو چیلنج دیا ہوا ہے کہ اب یہ تاف ٹائم کیونکہ جو دیہات والے لڑکے ہوتے ہیں وہ سارے یہ کام چھوڑ کے شہر کو آ جاتے ہیں جوب دھونے آ جاتے ہیں اور میں جوب چھوڑ کے یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں تو بھائی یہ تھوڑا تھا الٹا ہے لیکن مجھے امید ہے میں کر لوں گا مجھے بہت زیادہ امید ہے کیونکہ یہ میرا میرا شوک ہے ایک تو بیلوگنگ جو ہے نا میرا دل کرتا ہے میں بیلوگنگ کروں دوسرا جو کرتا ہے کہ میں جانور پالوں میں جانور بھی پالوں گا بیلوگنگ بھی کروں گا اپنا کام کروں گا اور اپنے جانور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ابھی جب میں سٹارٹ کروں گا سٹارٹ نہیں ہوا ابھی جو اینا جگہ بنوانی ہے جگہ بنوانی ہے یہ سارے بیلوگ چلتے رہیں گے اب ساتھ کے ساتھ چلتے رہیں گے بھائی صاحب شکر الحمدللہ ہو گئے ابھی عثمان بھائی ایک بات کر رہے دیکھیں ہمارے فسل پوری مکمل ہوگی اب اسمان پر جانا آپ بادر ڈھونڈ کے دیکھو یہ دیکھو بلکل کلیہ میں سچ کہہ رہا ہوں ہم کتنے دن ہوگئے بھائی دھیک رہتے ہیں اس پر تریشہ چل دیں پورے اسمان پر بادر رہے ہیں آپ کو کچھ نہ کریں گے یہ دیکھو بلکل کلیہ ہے یہ دور دور ہے کوئی چھوٹے جوٹے ہیں نہیں تو بلکل کلیہ رہے ہیں چلو پھر بھی الحمدللہ عثمان بھائی ہوگی میرے فرمائے 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 چلوٹ اب بھائی مکمل دور پر ہر چیز کلیہ رہ گئی ہے دانیں بغیرہ چلے گئے ہیں اور جو اب مبارکی دینے ہے اب ابو وہ دینی ہے ہمیں مبارک بات دیگی خیرنا اتنی جہاڑے لگیں جہاں جہاں خیر خوشی نلٹیگیز میں یہ ٹریکٹر ٹرالی چل رہی ہے ادھر چل کر جانا یہ دان ہے میں آپ کو پہلے پتا دوں کہ یہ جانا گندم گیلی اب اس کو دوب لگوانے اس کے بعد سیل کریں گے ممباراک بات میں نے تتاہی کی تھی ساری ایساں سے یوں کھڑے رہی ہوں ممباراک بات بھائی صاحب آپ چلیں گے ہمارا جدیاد گھر جہاں پر ہم نے دانے وغیرہ رکھنے اب بھی بس لیں گے وہاں پر چل گئے جو ہم آپ کو دیکھاتا ہوں کیونکہ میں جب پتا رہا ہوں وہ بی بھی بتایا کہ ہی لیا ہے نا ان کو ہم نے جانا سکھانا ہے وہاں پر جب سکھائیں گے اس کے بعد سیل کریں گے اور اس کے بعد جانا میں نے اپنا کام سٹارٹ کرنا ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ بیچ کے اپنا کام سٹارٹ کروں گا میں سے ہر میں آپ لوگوں کو بتاؤنا اگر بارش کی وجہ سے نقصان کس طرح ہو آپ خود دیکھیں یہ دیکھیں یہ اتنی زیادی گندوں یہ دیکھیں ہر جگہ پہ ایسے ہر جگہ پہ زائے ہوئی ہے کیونکہ ہوا چال رہی ہوتی ہے اور صحیح سے کام نہیں ہوتا آپ خود اندازہ لگے اتنی زیادی صرف اس جگہ پہ زائے ہوئے اب یہ آپ یہاں پر دیکھیں کتنی ہے ایسے ہر جگہ پہ زائے ہوئی ہے میں کہتا ہوں اگر سو پرسنٹ بیسے پانچ پرسنٹ زائے ہوگی ہے اگر پانچ پرسنٹ زائے ہو جاتی ہے اس کا معلوم بہت بڑی امونٹ بنتی ہے پانچ پرسنٹ کی بھی اور اس کے بعد نقصان کی بھی بڑی رشو بنتی ہے تو اسی لئے بھائی بارشوں کی وجہ سے جو بیسے ہم مسئلے کا تحانہ ہوئے نہیں تو اس بار الحمدللہ فلسلہ ہر کسی کی بہت اچھی تھی میں بردستی لیکن اس وقت یہ وہی حال ہے یہاں پہ لگایا تھا ہم نے مشین کو دے گا یہ اتنی بہار آگیا اب ہوا سے اڑ رہا ہے جیسا کہ کام اپنا سٹارٹ کرنا ہوں جیسے بتایا آپ لوگوں کو یہاں پہ جو اینجا بوسے کی جگہیں بھی بنایا ہوئے ہیں یہاں پہ رکھیں گے کیونکہ ہمارا اپنا یہ بیچ دیں گے تو پھر بعد میں ہمیں مہنگا پڑے گا تو یہ تو کم سے کم اپنے پاس رکھا ہے کیونکہ جو جانوار ہوتے ہیں وہ اس کو بڑا شوق سے کھاتے ہیں گھاس تو ویسے بھی ہم یہاں پر لگائیں گے لیکن جو یہ ہے نا یہ ہونا لازم ہے یہ بات میں نہیں ملتا اس کا ایک چیزہ نوت ہے گندم کے چیزہ میں مل جاتا ہے اس کے بعد کہیں نہیں ملتا اگر ملتا بھی ہے تو بہت مہنگا ملتا ہے بھائی آج والد صاحب جو ہے نا وہ جس رہی ٹھیک ٹھیک گصہ میں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نقصان جیسے میں نے بتایا وہ بہت زیادہ ہوا ہے ہمارا بھائی بس ٹھیک ہے اب جو اللہ کو منظور ہوا ایسے ہی ہو رہا ہے سارا کچھ بھائی صاحب ہم پرانے گھروں میں آگے ہیں اب یہ جو ہے نا میرے بڑے بڑے چاچو کا تبیلہ ہے تبیلہ ہم تو سرائی کی میں سے بھانا کہتے ہیں ہم اللہ کو جو جانور کی جگہ ہوتی ہے یہ وہی ہے تو یہاں پر ویسے ان کی دیکھے ایک ٹرالی لگی ہوئی ہے اور ایک ہماری بھی آگی ہے کیونکہ سارے چاچے ماشاءاللہ سے میرے زمیندار ہیں اللہ تعالی نے بہت دی ہے تو بھائی ابھی یہ ہماری ہے یہ ان کی لگی ہوئی ہے یار وسیم بھائی یہ وسیم بھائی یہ ہے بھائی سارے برابر کے زلیل ہوئے ہیں تو بھائی یہاں پر لگاتے ہیں اور ہمارا جو ویجنل گھا رہے ہیں وہ تھوڑا آگے ہیں میں وہ آپ کو دیکھاتا ہوں بھائی نارمل آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے نا بڑے آرام سے یہ بیک آ رہی ہے میں نے ایک بار اس کو ٹرائی کی ہے ٹریکٹر ٹرالی کی موڑ یا بیک لینے میں بھائی اتنی پریشانی ہوتی ہے اتنی پریشانی ہے اب میں آپ خود اندازہ لگیں ویسے میں کہتا ہوں کہ میرے لیسنس بھی بنا ہوا ہے گاڑیاں ساری چلائے ہیں بڑی چھوٹی ٹرک بھی چلائے ہوا ہے سب سے مشکل ترین ڈریونگ اسی ہی ہے بھائی سب سے مشکل ترین جب میں نے اسے ٹرائی کیا پورا ایک گھنٹہ میں جو ہے نا تقریباً کوئی بیس فٹ بھی گاڑی کو پیچھے لے کر نہیں آیا ہوگا میں نے انڈ میں چھوڑ دی کے مجھ سے نہیں ہو پی بھائی یہ وہاں سے آ رہا ہے پیچھے لے کے آیا ہے میں کہتا ہوں بڑی حمت ہے اور یہ جوانا تجربے کی بات ہوتی ہے اچھا یار میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں جو پرانے زمانے میں ابھی بھی دیہاتوں میں ہیں بڑی یہ سارا کو سرائی کی میں کلوٹیاں کہتے ہیں بیسے ڈرم کہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جیانا بلکہ جس کی زمین ہوتی ہے وہ تقریباً لاک بھگ اپنا ایک سال کے جو گندوم ہوتی ہے وہ اس میں سٹور کر لیتا ہے کہ گندوم کی ٹینشن نہ ہو باقی جو ہے دیکھا جائے گا پھر یہ ختم ہوں گے اور پھر نیڑے لیں گے یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک پھر سیزان ہے کہ تقریباً اس میں ایک ہی توڑا رائے گیا ہوگا وہ جب ختم ہوگا ایک مان ہوگا اس کے بعد نئی گندوم آنا شروع جی تو اب بھی جائے نئی گندوم ہے اپنے کھانے کے ساتھ یاد یہ ہے وہ جو ہے نا یہ پھر دے دیں گے یہ دیکھیں یہ کھان یہ بچانے کے لیے سفید ہے ہے بس ہی بھائی یہ نا وہ نہ ہوں گے کیڑے بکرہ نہ ہو ہیں یہ کیڑا مارنے کے لیے آچھا یار بھائی صاحب میں نے آپ کو وہ جلد پہلے دکھا ہے وہ تو تھا تبیلا ابھی یہ ہیں ہمارے اوریجنل گھر جو ملتب کہ ہم یہاں پر پھلے بڑے ہوئے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا جو ایک کمرہ ہے روم ہے ابھی تو ہم یہاں نہیں رہتے ہمارے کزن لوگ رہتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا وہ گئے لیکن یہاں پر بھی یہ سچے دور کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو یہاں پر یہ برنی چاڑا دیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے نا سچے دور میں یہ پکے گھر تھے ہمارے ادھر کسی کا بھی پہلا گھر نہیں تھا پکا جب ہمارا ہوا یہاں پوری بستی میں کوئی بھی نہیں تھا ہمارے دادہ ابو نے بنوائے تھا اور یہ دیکھیں یہ ہمارے ہیں پکے گھر اور یہاں سے بھی یہ جو ہے نا ان کی سیڑیاں بھی چڑی ہوئی تھی تہلے آپ تو تھوڑی پرانی ہوگی یہ ایک عرصے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو تو بھائیے دیکھیں یہ بھرامدہ وغیرہ بھی پکے تھے کرتے رہیں گے میں آپ کو اپنے دیاد کا جانا کیا شوپنگ مال دکھاتا ہوں شوپنگ مال ہے یہاں پر جو چھوٹی سی دھوانو کی ہے وہ شوپنگ مال چاہتا ہم یہ کیونکہ پر ہر چیز مل جاتے ہیں بھائی ابھی بچپن والا جو ہمارا گھر ہے وہیں سے ہوتے ہو جا رہا ہوں بلکل جو اکس ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے ایسے ایسے ہم جاتے تھے کھلتے تھے ایسے ایسے یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی بھی تو بھائی ابھی چلتے ہیں شوپنگ مال پر یہ درمان آنکھ پر ہوں یہ میرے ایک اور چھاچو بگا رہا ہے یہاں پر بھی جو انا ان کا یہ تبیلہ بغیرہ ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہوتا ہو بلکل ہم روڈ پر آ جائیں گے آپ خود دن دو دلگائیں کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں گھار سے چلا ہوں اور روڈ کے اوپر ہی آ جاؤں گا بھی ابھی تو یہاں سے نکل کر میں آپ لوگوں کی خواہتا ہوں اور یہ یہاں سے آنا جانا مجھے بلکل ابھی تک یاد ہے بلکل اور اسی لئے شاہد میرے خواہد صاحب مجھے کام بھی دیہات میں ہی پسند آئی وہ دیہات مجھے بہت جیدہ پسند ہے میں اپنے کام بھی یہی کروں گا جو بھی کروں گا بھائی یہ بلکل شامنے روڈ اور بندے آزیار بھائی میں جو آپ کو شاپنگ مال بتا رہا ہوں یہ چھوٹی سی نہیں ہے بہت بڑی دوگان ہے اور یہ میرے کزن کی ہے چچا زر سوزن کی اور یہ اس کے بیٹھے ٹھہر ہوئے سمجھے میرے بتیجے ہو گئے یہ جانا ہے یہ انہی کی دوگان ہے اور صحیح محول پر لہا ہو ماشاء اللہ سے کیونکہ آج کل تو سیزان ہے یہاں پر عمام ہوتی ہے صحیح طریقے کی بھائی یہاں بیٹھنے کی بھی جگہ ہے ہم دو ہیں نا رشتہ دار جو ہے بھائی ہمیں تھوڑا ششکہ مل جاتے ہیں کہ ہم دوگان میں آگے پیٹھ جاتے ہیں باقی لوگ یہاں پر دیکھیں کہ باہر ٹھہر ہوئے ہیں یہ باہر بیٹھا ہے صحیح رش لگا ہوئے ملہبکہ ان کے چاچو ہیں ہم اندر بیٹھے گئے بھائی ہم ششکے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بھائی میں آگیا ہوں تھوڑا دوگان پر گیا تھا یہاں پر کافی کام ہوئے کہ بلکل تقریباً ختم ہونے والا ہے بھائی دیکھتا ہوں کی طرح ہو گیا کی طرح ہمیں ابو کال کر رہے ہیں میں نے ابو کال نہیں اٹھائی جو گیا اگر اٹھا تو وہ پوچھ سا کہ کہاں تک پہنچا کام جبکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کام پہنچا کام تھا بچھال کر دیکھتے ہیں کہاں تک کام پہنچا ہے بھائی یہ میرے خاصے ختم ہونے والا ہے تھوڑا بہت تھوڑا دن ہی رہ گیا ہے نا تھی نا میسی ابو کال کر کے پوچھ سا بیٹھا دے میں کوئی دسا ہوں میں جاہا لے سے اچھا یار ماشاءاللہ سا یہ ٹرالی پوری ہوگی ہے خالی خیر خوشی سے ہوگی ہے الحمدللہ ابھی یہ سارا کام ہوگی ہے سب سے جو زیادی مہربانی ہے چاچہ سرور سلام تکا چاچہ مہربانی بڑی احمد کی تیسے کال منجلی لہا سچے کام کریں گے کریں گے بھائی کی جانا اس بھائی کی بھی بہربانی آپ نے بہت تاہن کیا بہت تاہن کیا بہت تاہن کی بہربانی بھائی دار بھائی اب یہ ہوگیا ہے مبارک بات اللہ آشائید آنک دیندن دیندن جلدن دیندن آشائید بھائی صاحب ابھی کام ہوگیا ہے زمیندار صاحب جو آنا گندم کی راکھی کرتے کرتے سو گئے ہیں اٹھے زمیندار صاحب آج ہوگی ہے سالا کچھ اور اگر میں آپ لوگوں کو فائنل دکھا ہوں تو بھائی مرشا اللہ سے دیکھیں یہ اتنا ہوگی ہے کہ اب یہ دروازہ بند نہیں ہوگا میرے خواہد سے یہ اٹھانا پڑے گا اور یہ نیچے آ رہے ہیں میں نے بھائیوں کو کہا بھی تھا کہ یار آپ جو آنا اوپر لگاتے جو لیکن وہ بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے اور یہاں پہ گندم پہ چلنا بہت مشکل ہوتا تھک زیادہ مندہ یہ اتنی وزن اٹھا گئے تو خیر ہم نے ایسا سمجھ لو تو یہاں سے ان کو حصے دیتے ہیں اس کے بعد جو آنا گفشا ہوں جاؤ سارے بچوں کو بلاؤ جاؤ ان کو بلو آ جاؤ باہر والوں کو نہیں اپنے والوں کو باہر والوں کو ہم نے دے دی ہیں جتنے بھی تھے بھائی صاحب بچے آ گئے ہیں پچھلی ویڈیو میں اسمان نے دیئے تھے اس ویڈیو میں میں دوں گا بچوں میں پکڑے جائے آجو بھائی آجو بھائی اتنی بڑا لے کے آئیے اتنے سوڑے سے لگے گے میں جتنے بھی دوں گا اس کی نا بھائی صاحب اسمان کی ویڈیو میں لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ تو ہم پہلی بار دیکھیں نہیں جو زیادہ در لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنے کم بھائی یہ چیز کے دانے یہ ایک سیکنڈ بھی اپنے پاس نہیں رکھیں گے یہاں بھی دیں گے دکھانوں پہ دیکھیں گے اور کم سے کم میرے کے ساتھ سے ان کی نام تقریباً پچاس سے ساٹھ سوپے تو فیمت ہوگی پچاس ساٹھ سے ایک نہیں پچاس ساٹھ سے زیادہ ہوں گے جنرے بھائی بس سور کا ہوگی تو بھائی سور کا کافی ہے یہ جو ہے نا بچوں خوش ہو جاتا ہے بچے سے بھائی صاحب ابھی بھائی کے رہے ہیں کہ چیز کے دن شاید دھڑے میں کوئی نہیں سرائیکی میں کہہ دیتا ابو ہے نہیں ابو ہے نہیں وہ کہتا وہ انہی سے لیتا میں ان سے پیسے لیتا یہ مجھ سے اٹھائیں گے نہیں ابو سے کال کر کے پوچھتے ہیں کہ اس کو کتنے دینے یہ بھی کال کرتے ہیں جی ابو سے کہا ابو تو کہیں کہ یہ ساری تمہاری ہے بیٹا سچ میں میں بھی جب چھوٹا سا مانگتا ہے ابو کہتا ہے یہ تو ساری آپ کی ہے اب دیکھتے ہیں بابا سنگھ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھائی سلام لکم ابو مسانے اٹھائیں گے ابو میں نے سایات جانتے ہیں انہی سے زندگی جانتے ہیں انہی چلستے ہیں بابا پر میں برسی تچے مہتے ہیں م شکریہ بابا دیکھتے ہیں انہی سے دیکھتے ہیں اس میں بھی نہیں ہماری یہ نہیں نہیں ہی ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے جا 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 اب بھو نے کہا کہ جتنے اٹھانے اٹھالو آپ لوگوں کی عرصمان کو بھی دے دے اب بھو نے کہا آپ بھی اٹھاؤو بھائی میں جاؤنا ہے میرے پاس ہے پڑے مجھے نہیں مجھے اٹھاؤ جتنے اٹھانے بس لائے جتنے اٹھاؤ مکچے تو 20 کلو بھی نہیں اٹھانے یہی تو چیز ہے اسی لئے اب بھو نے کہا ہاں عمر دے آجو 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 یہ میرے جو بھتیج ہیں نا یہ ان کو دے رہے ہیں یہ میرے جو کزن کے بیٹے ہیں تو بھائی دو عثمان بھائی بچوں کو دو بچوں اللہ تعالی نے ہمیں بہت دیا ہے تو بھائی ان کا بھی حصہ بنتا ہے یہ لو تم اٹھا لوگے لینے تو آئے ہو جو چلو یہ بالٹی بھی لے جاؤ آپ عثمان بھائی جو جو آپ کو اچھا لگے اٹھا لو یہ آپ کے چیز کے دانے اب بھو نے آپ کو فل اجازت دی ہوئی ہے کہ جتنی عثمان اٹھانا چاہے اٹھا لیکن بعد یہ عثمان سے اٹھے نہیں جائیں گے دیکھو اس نے تو کہا ہے کہ جتنے عثمان اٹھاتے سے دے دو چلو اٹھا ہو اچھا میں آپ لوگوں کو بزا دوں یہ کیوں دے رہا ہوں ابھی یہ جا عثمان کی مرضی ہوگی جا کے یہ دکان پر بیج دے گا جتنے کبھی کہیں پانچ سے دن یہ اس کی ہے کہ یہ چیز کے دانے چیز کے دانے کے بجار عثمان جو کرنا جا کے کر رہے یہ عثمان نے کھانا نہیں ہے میرے ذات میں جاؤں گا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا کہ میں ان پیسوں کا کیا کروں گا یہ والا اٹھا لو یہ صاحب سے موٹا لگ رہا یہ بھائی موچ سے نہیں اٹھایا جانا جانا بھائی اچھا میں اٹھاتا ہوں کمیشن دے نا گاڑی لے آؤ یہاں پر گاڑی پر رکھ کر چلیں یہاں پر گاڑی نہیں آئی گی نہیں آئی گی دونوں اٹھائیں گے بھائی چلو بھائی یہ والا یہ اٹھا لیں بس ٹھیک ہے کوئی بھی اٹھا لیں بس ٹھیک ہے یہ والا بھائی صاحب پھکڑو میں اٹھاؤں آپ کو کمیشن دوں گا بھائی جوانیا دیکھاؤں گا خیال سے بھائی اگر نہ اٹھائے جائیں تو بتا دینا میں خود اٹھا لوں گا مطلب آپ کے ہیلپ کر دوں گا چلو بھائی اپنے میں پاور چلو 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 یہ اٹھاؤ بھائی یہ آپ گھاڑی کی چابی لو آپ ویلوگن کرتے ہو جاؤں جائے سے جاؤں آپ کی مرضی ٹھیک ہے اللہ حافظ آجار بھائی صاحب یہ میں نے یہ لے کے آیا اسمان کے لئے جو گندم تھی ابھی اسیم بھائی نے اپنا دودھ بھی دیا یہ بیچ میں لکھا ہوا ہے شہر لے کے جانا ہے ٹھیک اسیم بھائی چل رہے ہیں آپ پھر کام اگرہ کرو پھر ملت ہے مہین پر شہر میں تو بھائی ابھی گھر کی طرف جا رہے ہیں اور اسمان یہ ابھی بیچ کے جانا ہے یا بھائی شہر میں چل گئے بیچ ہو گئے ابھی بیچوں گے بھائی خیر طرح لو بھائی دوکان پہ پہنچ گئے اب خود اتارنا ہے یا دوکان والے کو بولو وہ خود اتارے گا دوکان والے بھی اپنے ہیں ہاں کارجو ہاں کارجو یہ اتار لے پھر ہم نے جانا جلدی ہے وہ آپ کے چھوٹے بچے نے آپ کا یہ چاچو ہے چھوٹے بچے نے آپ نے چیز کے دانے لیا ہو ہیں اب اس ہے وہ اٹھا لے اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اتنی اٹھائیں خود سے نہیں اٹھتے کمزور ہے میرا چاچو نہیں نہیں کہا اسے جتنی چاہ سکتنی چاہی دیں کہ چپ دیں یہ میں چاہی دیں کھٹنے کی ہیں چ چ hijoچی چ چ چ چ ک están سکلو چر چْ چ چ ک لوں دیں میں نے کہا ڈیڑھ مانکہ میں چھوٹے میں نے کہا کپ یہاں اور کیا ہوں یہ میں نے اتھے پانچ ٹنا belečنے نہیں بھائی کی آپ کا ٹیکس وہ کام پر داشتے ہیں دس بیوش پر دے چل نکل چل بیٹھیں لو بھائی اسمان بھائی کہتا ہے کہ یار میں نے پانچ ہزار موم بنے ہوتا ہے کہ میں پانچ ہزار ہوں لیکن یہاں پہ بھائی کو ملیں گے چتی سوڑا ہے ابھی چتی سوڑا صرف ہے ابھی وہ شکل بنی ہوگی ہے اچھا یار رکھو یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ میں ایک اور چاچے کی لگی ہوئی ہے یہ تریشان ہے یہ دیکھیں مطلب کہ یار ہر طرف سے نا دھوں اندھار مچے ہوئے ہیں یہ میرے چاچے ہیں اور یہ رکھی ہوئی ہے یہ ایک اور چاچوں کی رکھی ہوئی ہے یہ وسیم بھائی ہے یہ وسیم بھائی ہے جسے ابھی ملے اس کی ایک ٹرالی آئی ہوئی تھی وہ تھی ہاف تھی مطلب کہ آ دی تھی لیکن ابھی یہ دیکھیں یہ رکھی ہوئی ہے اس سائیڈ پہ بھی اوپڑی ہے اور بھی یہ چال رہی ہے بلکہ روڈ کے اوپر ہے بھائی ماشااللہ سے آپ کو دندہ دا لگائیں پکڑے ہیں میرے چاچے بھی ہم بھی بھائی مجھے نا مزا نہیں آ رہا یہ زمینے بھی ہیں اور میرے پاس جوب بھی ہے صحیح پیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ بی آئی بھی لائف گزر رہی ہے لیکن میں نے سوچا یہ لائف ایک سے نہیں گزرنی چاہیے تھوڑا اس کو ضلیل کر دیں لائف میں کوئی یکیاں کرنی چاہیے تو بھائی یکیوں کے لئے میں جانوار لے رہا ہوں اور منڈیوں میں جاؤں گا وہاں پر ضلیل ہوں گا اور جہاں پر جانو رنکی کروں گا وہاں ضلیل ہوں گا لگ ایک شوک کے بعد ہے کسی کو اپنا شوک ہے کسی کو کس چیز کا شوک ہے کسی کو کس چیز کا ہمیں شوک ہے جانوار پال لے گا میں جانوار پال ہوں گا کیونکہ یار میں نیچر کے بہت قریب ہوں میں چاہتا ہوں نیچر میرے ساتھ رہے اچھا یار اب ہی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ بادل چلے گا لیکن نہیں بادل بڑے زور کے آ رہے ہیں اور اتنے ظالم آ رہے ہیں میں کہا رہا ہوں اگر یہ برس پڑھنا تو کسان بیچارہ پھر پریشان ہو جائے گا تو یہ آپ خود اندازہ لگیں یہ دیکھیں یہ شاید موبیل میں اتنی وہ نظر نہیں آرہے پلیک پلیک لیکن یہ بہت زیادہ کالے اچھا یار بھائی صاحب میں نے جانا جانا یہ اسی شوک پہ دیتے میں نے جانا ہے ملتان دوست کو چھوڑنے کے لیے تو بھائی ہماری گاڑی بہت خراب تھی میں نے اسمان سکا کہ اب اپنے کی بھی سرویس کرا لیں اور گاڑی کی بھی کرا لیں یہ گھر چال کر اسمان سرویس ہوں گے یہاں پھر گاڑی سرویس کھڑی کر دیتے ہیں یہ گھر کے قریب ہم پہدا چلتے ہیں بھائی صاحب میں ہم اپنے گھر پہنچ گیا ہوں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ والے جو میری زندگی ہے جو مطلب اتنی میرا ہے روم بغیر وی آئی پی قسم کا یہ دیکھیں اچھا خاصا جار وی آئی پی ہے یہ چھوڑ چھاڑ کے میں دیہات کی طرح جانا پسند کر رہا ہوں کہ یار میں وہیں پھر جاؤں گا یہ اب خود اندازر لگا ہے یہ میرا بیٹ ہے یار لیکن میں ایک بات ہے یہ مجھے بہت پسند ہے میں کچھ کیا کروں گا میں رات کوئی دراجہ کروں گا دن میں سارا دن دیہات میں کام کروں گا تو بھائی ابھی اس وی لوگ کہیں انڈ کرتے ہیں میں جاؤں دوست پر چھوڑنے اور اس کے بعد جانا میں اگلے ویلوگ میں انشاءاللہ ملیں گے اب تقریباً چھوٹی ختم ہوگی چھوٹی نہیں ہوگی